اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگی اور سب کا رمضان شریف بہت اچھا گزرہ ہوگا تو آج ہماری کچھن میں بنی ہے یہ چیز ٹیکن بالز یہ بہت ہی بنانی آسان ہے اور بہت ہی ڈی ایسٹی بنتی ہے اور بچوں کو یہ سنیکس بہت ہی پسند ہوتے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں بنانے کے لیے کیجئے لوگی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنانے چاہتے ہیں چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے چکن لیا ہے جن کو میں نے اس طرح کیوں میں گٹنگ کر لیا ہے بن لیس چکن ہے اور میں نے اس میں سارا ایڈ کر دوں گی اور اس کا کیمہ بنا لیں گے چھیک ہے جی اگر آپ کے پاس یہ ہے تو ٹھیک ہے اس میں بنائے کر نہیں ہے تو آپ سکتے ہیں 1 ٹی سپون جائے گا اس میں نمک اب اس میں جائے گا 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون لال برچوں کا پاوڈر 1 ٹی سپون جائے گا اس میں زیرہ کٹا ہوا 1 ٹی سپون ہی جائے گا اس میں ادرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون ہی جائے گا اس میں لہسن کا پیسٹ اب اچھے سے اس کو مکس کر لیں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے سارے مسالے مکس ہو جائیں چکن میں اتنا اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد اب ہم میں ایڈ کروں گی یہاں پہ گرین چلی پیسٹ 1 ٹی سپون میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو less spicy پسند ہے تو آپ اسے سکپ کر دیں ہمیں تھوڑا سا spicy پسند ہے اس لئے میں گرین چلی پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سے اس میں گرین دھنیا ایڈ کریں گرین دھنیا ایڈ کر کے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور پھر اس کو تھوڑی دل کے لئے سیٹ ہونے کے لئے رکھیں میں نے دیکھیں یہاں پر اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مجھے نمک اس پائنٹ پر تھوڑا سا کم لگا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے آپ بھی چیک کر سکتے ہیں نمک مرچی اگر آپ کو کام لگیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے آئل گریز کرنے کے لئے اور یہ میں نے مجرالا چیز لی ہے اور یہ بریڈ ٹرمز لیے ہیں ایک ادب میں نے انڈا لیا ہے جس کو میں نے پھیٹ لیا ہے اچھے طریقے سے اور یہ آل پروپس وائٹ فلور میں دا لیا ہے اب ہم بالز بناتے ہیں یہاں پر ہاتھوں کو آئل لگا ہے اچھے سی آئل لگا کے ہاتھوں کو گریز کر لیں آپ پر تھوڑا سا چکن لیں لے کر ہاتھوں پر اچھے طرح اس کو پھیلائیں پھیلائیں اس کے اندر چیز رکھ کر سائڈوں سے کٹھا کر کے اس کو ایک گول بالز بنا لیں اگر آپ کے پاس کیوبز ہیں تو آپ کیوبز بھی یوز کر سکتے ہیں کیوبز رکھیں گے اور وہ جلدی سے ایزیلی فولڈنگ ہو جائے گا ہو یہ بھی جاتا ہے یہ تھوڑا سا اس کو ہنڈل کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری بالز بن گئی ہے اسی طرح میں ساری بالز بنو ہوں گی یہ دیکھیں میں نے بالز بنا لی تھی بنانے کے بعد میں نے ان کو فریزر میں رکھ دیا تھا ادہ گھنٹہ سیڈنے کے لیے اب آدھا گھنٹے کے بعد میں نے نکال اس کو فریزر میں رکھ دیں گے کرنمز لگانے کے بعد آدھا گھنٹہ یہ فریزر میں پڑی دے گی وہ اس کے بعد ہم بنائیں گے рет ہے فریزر میں رکھوں گے پھر ہمیں فرائے کریں گے پین میں آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے چھوٹا پین لیا ہے دیپ سا پین تھا آپ چاہیں تو بھری گڑائی میں بھی کر سکتے ہیں مجھے صرف چار سے پانچی بنانی تھی تو اس میں چھوٹا پین ہوں آئل کو بلکل آپ نے ہائی فلیم پر نہیں رکھنا آپ نے بلکل میڈیوم ٹو لو جو فلیم ہوتی ہے اس پر آپ نے ہائی فلیم رکھیں گے باہر سے فارن براؤن ہو جائیں گے اندر سے چکن کا بیٹر ہے بلکل کچھا رہ جائے گا اس لئے آپ لوگوں نے میڈیوم ٹو لو فلیم پر اس کو بنانا ہے ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر کتنی پیاری بالز بن گئی ہیں اسی طرح سے میں باقی بھی اس میں اٹھ کروں گی اور اسی طرح سے بناوں گی بلکل لو فلیم پر اچھی بنیں گی پھر کلر بھی بہت پیار آ جاتا ہے اندر سے بیٹر بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ساری جتنی میں نے بنانی تھی میری بالز بن گئی ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے گولڈن سار بہت اچھی بنی ہیں تو دیکھیں جی یہاں پر بالز ہو گئی ہیں تیار میں نے کر لی ہیں فرائے ساری بالز اور کرنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑی ہی پیاری لگ رہی ہیں اور بہت ہی اچھی بنتی ہیں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا میری چینل کو تب تک کیلئے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی ایسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ